ارب رپیہ آٹھ مہینوں میں کمایا ہے تیس ٹرینیں چلائی ہیں چار چھے ٹرینیں فریڈ چلا رہے ہیں اسی خطرے پہ چلائی ہیں ستارہ لاکھ لیٹر تیل ہم نے بچایا ہے ایک آدمی ایک سیڈ کا اتنے یہ ٹھیک ہے سارے لوگ کہتے ہیں شیخ رشید ایک سیڈ کا ہے میں نے اور کسی سیڈ پہ نہ سپورٹ کی نہ الیکشن لڑا میرا اپنا بتیجہ شیخ راشد پیٹی ہے اسے لڑکے جیتا ہے سو آپ ہمیں دیکھیں نا میں مجھے جس کپیسٹی میں بھیجا گیا ہے میں اسی کپیسٹی میں ریزلٹ دے سکتا ہوں اگر آپ کہیں کہ میں صبح کیسی مجھے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پندرہ دنوں میں کیس کیسی آر بہالو انکروچمنٹ میں نے وسیم بھائی سے بھی بات کی ہے سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے کہا بھی مجبوری ہے انکروچمنٹ ختم کریں لاسٹ قیسٹ خواب دیکھنے میں کوئی پبندی نہیں ہے میرے بھائی ہم بھی یہی کہاتے تھے مرم کے بعد جا رہے ہیں بڑی عید کے بعد جا رہے ہیں جاتے جاتے گئے تھے بڑی مشکل سے سو کہاں بھیجا گیا ہے ریلوے میں عمران خان نہیں بھیجا نا بھائی دیکھو یار روزے میں بلاول کے خلاف نہیں بات میں روزے سے ہوں ایک ہی بات آپ کو رہ گی آپ چلو لاہور والے تو ہے نا وہ تو قیدو ہے وہ تو دو دلوں کو دیکھنی دیکھ ہی نہیں سکتے کراچی آلے تو بڑے دل کے روشنی والا شہر ہے یہاں تو لوگ پارکوں میں بھی ملتے ہیں ایک سو ساٹھ پرسنٹ ایکوپنسی ہے ریمان بابا کی اور پندرہ سو روپے میں آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں نئے کوچز کے دو دفعہ ٹنڈر ہوئے ہیں کرپشن ہمارے خون سے نہیں نکلی میں پینسٹ چھہ سٹھ سال کی عمر میں نہیں چاہتا کہ نیپ کیا اندر میں بھی بنوں اور میں دو دفعہ ٹنڈر کینسل کر چکا ہوں پھر میں نے اس کو کہا ٹھیک کرو انشاءاللہ تعالی دو سو کوچز اور تیار ہیں پینتیس کوچز ہم فوج کی بیس سال سے کھڑی ہیں وہ لے رہے ہیں عید میں پانچ سپیشل ٹرینیں چلائیں گے کراچی والوں آج تک دو چلیں ہیں انشاءاللہ تعالی اور ایکانومی میں سستی چلائیں گے سستی کا مطلب یہ ہے عید کے دن آدھا ٹکٹ ہوگا سارے ملک میں مزے کرو لانگ مارچ ہو سکتا ہے لانگ مارچ نہیں ہو سکتا لانگ مارچ لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ لانگ مارچ نہیں ہوگا